ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ملک کے مشہور و معروف سیاسی ریڈر جناب اختول ایمان صاحب آئیے ان سے کچھ سیاسی باتیں کرتے ہیں اس تعلق سے کی آئندہ کچھ مہینوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کتنے امیدوار کھڑے کریں گے یہاں پر اور کن کن سیٹوں سے ان لوگوں کے فحر سے تیار ہوئے ہیں یا نہیں اس بارے میں ان سے جانتے ہیں اور کن مدنوں کے ساتھ یہ میدان میں آئیں گے دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جڑیوں اور بھاجپا کی یہ جنگی روندی سرکار سمپردائی سرکار اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں اس کو کھاڑ پڑ پھیجنا زیار واسنوں کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سالہ نظریات کے اور مشترکہ خیالات کے روئے تعمیری گڑ بندن بنے اس کی ہم کوشش میں لگاتار لگے ہوئے ہیں تاہم ہم نے پچھلے سال ہی اعلان کر دیا ہے جب سلمان چل کے حدود سے باہر نکل کر ہماری تنظیمی ساخت پورے بیہار میں قائد ہو گئی ہے ہم پورے بیہار میں انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک متحدہ محاص بنایا جائے کیونکہ بیہار میں کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو موجودہ وقت اس کی تناگیر سرکار کو جرسے اکھار سکے اس کی ہم کاوش میں لگے ہوئے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے ذریعے سے ہم اس بات کو کہنے کی جسارت کر رہے ہیں جو موجودہ وقت بیہر اور جیتیو جیسی فرقہ پرس پارٹیاں جو مسلمانوں سے بہت دوری اختیار کر رہی ہیں موینہ طور پر اپنے آپ کو سفلر کرنے والی جماعتیں بھی اس سے کوئی الگ نہیں ہیں جیم جماعتوں کا بھی حال یہ ہے کہ مسلم اقلیت کے ووٹ کے طلبگار ہیں لیکن ان کو خاطر کا خیادت میں حصدادی کے لیے آمادہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سنب اللہ کے نام پر ان کے ہاں جگہ ہے ایس سی اور اسٹی کے نام پر جگہ ہے کوئری اور کوروی کے نام پر جگہ ہے مسلم اقلیت کے نام پر ان کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے یہ دراصل مسلم ووٹوں کا سعوداگر بننا چاہتے ہیں مسلم مسائل کے حل اور مسلم خیادت کو کوئی سے بھی جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں مجل سے اتحاد المسلمین سیوانچل کی اس پسواندگی اور اس مظلوم آبادی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ پورے بہار کی مظلوم مقصور اور مجہور آبادی اور محروم آبادی جن کو اب تک انصاف نہیں سکا ہے ان کے لئے لڑائی لڑ رہی ہیں اسی کو آگے رکھ کر ہم منصفانہ طور پر ایک محاج کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس محاج کے لوگوں نے ہمیں جگہ نہیں دی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بی جے پی اور تلی کی تخت کا ایک اشارہ ہے کہ بیہار میں پھر سے بی جے پی کی قمتہ ہو اس لئے کوئی مضبوط محاج نہ بناو یہ کام جہاں بی جے پی اور جگیو کے لوگ کر رہے ہیں سائد دوستی سے گلر پارٹیاں بھی جس ساتھ اس کا کرنے کے شکاہ گویشتہ مرتبہ بھی آج ہوا تھا اور اس کا سپورٹ بیرشتر سبیتین عویسی صاحب نے کیا تھا اس کے علاوہ تکسر سیٹو پر وہی نے اندوار پڑے کیے تھے لیکن ناکامی ہاتھ آئی اس کی کیا وجہ لگی دیکھیں ایک ناکامی کوئی بھی بچہ ماں کے آگوش پہ آتے ہی چلنے اور دوڑنے نہیں لگتا وفس چاہیے موافق کو زمین اچھی نمی کافی نگہوانی پھر بھی کوئی دم چاہتا ہے فوجے کا سجل ہونا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بار میں ہم نے تقریباً ایک لاحہ ووٹ ہم نے حاصل کیے جو بیہار کی دوسری پارٹیاں اتنی محدود سی ٹو میلر کے نہیں لازمی اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہمارا ووٹ پہنچا ایک لاکھ سے دو لاکھ پچاسی ہزار پر جس کے معنی ہم قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس سے پورے بیہار میں جو نوجوانوں کا جوس اور جذبہ ہے جو پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ مابستگی ہے اور وہ ہمارے بودھے بودھے جو کبھی کانگریس کو اپنے خاندانی پارٹی کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنے پرانے کاغذات دیکھ لیے کیونکہ ان کے آبائی کاغذات میں کہیں نیرو اور گاندی کا نام ہے نہیں وہ مجبوری کی پارٹی تھی اور اب تو پانچ اگست کو وہ کانگریس جو وقفے وقفے سے بھی نقاب ہوتی تھی بابری مجید کی تعلیٰ بندی میں تعلیٰ توڑنے میں مرتی رکھنے میں بابری مجید کی انہیدام جمع جب فیصلہ آیا تو کانگریس کی بانچیں کھل گئی اور اس نے خود کہا کہ صاحب ہم بھی خود چاہتے ہیں کہ رام مندر کا نرمان واہ ہو اور پانچ اگست کو موڈی کے جریعے سے جب وہاں مندر کی سنگی بنیاد رکھی گئی تو کانگریسیوں نے بیعق زبان کہا اصل کام تو ہم نے کیا ہے کانگریس کا سہزادہ راہل ہو سہزادی بنجی پرینکا گاندی ہو دیگر بیجے سنگھ ہو بلکہ کانگریس کے لوگ بی جے پی کے لوگ تو نیچ اور پتھر سے دیوار کر رہے ہیں لیکن کانگریس کے لوگ چانڈی کی دیوانوں سے رام مندر کا نرمان کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو ظاہر ہو گیا کہ بی جے پی اور کانگریس سکھے کا ایک سکھے کا دو پہلو ہے اب ہمارے لوگوں کا جو نظریہ تھا وہ بدلہ ہے ہمارے بزرگوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں نوجوانوں کا جوس اور جذبہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ ایم آئی ایم پورے بیہار میں بڑی توانائی کے ساتھ اپنی سیاسی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں این این نیوز سے بات کرنے کے بہت دور شکریہ کیمرہ میں دانیش کے ساتھ محمد اے ساتھ این این نیوز عرریہ